عموس تیسرا باب اے بنی اسرائیل اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لیا یہ بات سنو جو خداون تمہاری بابت فرماتا ہے دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا اگر دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے کیا شیر باببر جنگل میں گرجے گا جبکہ اس کو شکار نہ ملا ہو اور اگر جوان شیر نے کچھ نہ پکڑا ہو تو کیا وہ غار میں سے اپنی آواز کو بلند کرے گا کیا کوئی چڑیا زمین پر دام میں پھس سکتی ہے جبکہ اس کے لیے دام ہی نہ بچھایا گیا ہو کیا پھندہ جب تک کہ کچھ نہ کچھ اس میں پھانسہ نہ ہو زمین پر سے اچھلے گا کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرزنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپیں یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداون نے اسے نہ بھیجا ہو یقیناً خداون خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھیج اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارہ نہ کرے شہر ببر گرجہ ہے کون نہ ڈرے گا خداون خدا نے فرمایا کون نبوت نہ کرے گا اشدود کے کسروں میں اور ملک مصر کے کسروں میں منادی کرو اور کہو سامریا کے پہاڑوں پر جمع ہو جاؤ اور دیکھو اس میں کیسا ہنگامہ اور ظلم ہے کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے خداون فرماتا ہے جو اپنے کسروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں اس لئے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا اور تیری قوت کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے کسر لوٹے جائیں گے خداون یوں فرماتا ہے کہ جس طرح سے چرواہا دو ٹانگیں یا کان کا ایک ٹکڑا شہر ببر کے موں سے چھڑا لیتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریہ میں پلنگ کے گوشہ میں اور ریش امین فرش پر بیٹھے رہتے ہیں چھڑا لیے جائیں گے خداون خدا رب بل افواج فرماتا ہے سنو اور بنی یاکوب کے خلاف گواہی دو کیونکہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو بیتل کے مذہبوں کو بھی دیکھ لوں گا اور مذہبہ کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے اور خداون فرماتا ہے میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا اور ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے اور بہت سے مکان ویران ہوں گے موسیقی